اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین یوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر دمام سے ندیم اختر چودریز صدر پاکستان اوورسیز اسوسییشن فورم انٹرنیشنل سعودی عرب نے سفارت احانہ پاکستان ریاض کی حسوسی نمائندگی اور بھرپور کاوش سے عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے پاکستانی مجبور مکروز سریم نامی نوجوان کے لاکھوں ریال کرس کو معاف کروا دیا سعودی عدالت کے قاضی نے پاکستانی نوجوان کے جذبے کو سراتی ہوئے مکروز ملجم کو جیل سے رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیئے اہل حانہ سمیت اوورسیز پاکستانیوں نے ان نیک واحشات کے ساتھ نیک تمناوں کا اظہار کیا مزید جانتے ہیں سعودی عرب سے اپنے نوائندے امین الرحمن سے جی السفارہ پاکستان ریاض اور سعودی حکومتی ادارے ترہیل الاحصہ کے تعاون سے ترہیل جیل میں بند معاشی بدحالی کا شکار مصیبت زدہ اسید نوجوان عمر سلیم جن کا نہ صرف حروب تھا بلکہ ان کے خلاف کرس کی ادائیگی کا فیصلہ قاضی عدالت سنا چکے تھے جس کی وجہ سے عمر سلیم جو ترہیل جیل میں ایک قید و صحبت کی زندگی گزار رہا تھا جبکہ دوسرا بھائی قاسم سلیم جو حروب ہونے اور کیس کے فیصلے کے بعد کسی وقت بھی پابند سلاسل جات سکتا تھا خطی رقم ایک لاکھ ریال سے زائد تقریباً پنتالیس ہزار روپیہ ادا کیے بغیر دونوں بھائیوں کی جیل سے رہائی نہ ممکن تھی سلیم مغل نے ندیم اتر چودری جو کے علاقے کی معزیز اور دل عزیز شخصت کا احترام کرتے ہوئے فی سبیل اللہ تمام کرز معاف کر دیا ہر قسم کی باہمی رنجشیں بھی ہتم کر دی پاکستانی کمیونٹی نے ندیم اتر چودری کی کاوشوں سے سلیم مغل کے عظیم اقدام پر انہیں خراج تخصیم پیش کیا اور نیک واہشات کا اظہار کیا محترم محمد جمیل صاحب اللہ کی رضا کے لیے دونوں بھائیوں کے مجموعی طور پر تقریباً نوے ہزار سے زیادہ پیسے بنتے ہیں تو یہ معاف کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پیسے ہیں لیکن انہوں نے مکمل حساب اللہ کی رضا کے لیے قسم صاحب اور عمر صاحب کے پیسے معاف کر دیئے اور اللہ تعالیٰ ان کو رضا خیر دے انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے اس پرپتن دور کے اندر جب مادہ پرستی ہے اور ایک پیسے کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سارے پیسے معاف کر دیئے اور اب ان کا کوئی بھی حساب باقی نہیں ہے اور میں سفارہ پاکستان کے ترجمان کی حیثیت سے محمد جبیل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے فورم پی او ایف انٹرنیشنل کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی پاکستانی جو کمیوٹی ہے سب کی طرف سے محترم صلیب مغل صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا اقدام کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب ہم دوسرے جو ہمارے احباب ہیں ان کو بھی ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے لیندین اس دنیا میں ختم کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر لیں وزیر آبان سے خبر شامل کرتے ہیں ڈاکوں اور چوروں نے بھی نئے پاکستان میں سونا چوری کرنے کا نیا طریقہ واردات مارکٹ میں مطارف کروا دیا جولرز کی دکان سے سونا چوری کرتے ہوئے ڈاکور راجہ اور رانی کو مقامی پولس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار دورانے تفتیش مزید انکشافات متوقع مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سونا چوری کرنے کا نیا طریقہ مارکٹ میں آ گیا نکلی انگوٹھیاں جولرز کے ڈبے میں اور اصلی اپنے پرس میں ڈالتے کیمرہ کی آنکھ نے دیکھ لیا ڈاکور رانی انگوٹھیاں پسند کرنے کے بہانے انگوٹھیاں بدلتی رہی شک پڑھنے پر کیمرہ چک کیا چوری کی واردات کرنے والے دونوں ایک عورت اور مرد کو پولس تھانہ سٹی کے حوالے کر دیا گیا شاہداللہ والا دکاندار ڈاکوں اور چوروں نے بھی نئے پاکستان میں سونا چوری کرنے کا نیا طریقہ واردات مارکٹ میں متعارف کروا دیا جولرز کے دکان سے سونا چوری کرتے ہوئے ڈاکور آجھا اور رانی کو مقام پولس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں گرفتار دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزیٹ کیجئے ہر حبر سے رہے باہبر دیکھتے رہے ایڈین نیوز